اسلام علیکم لیکچر ٹویلو کلاس پورٹیر آج ہم اپنے لیکچر میں پڑھیں گے نائنٹی سکسٹی ٹو کے آئین کی نکامی کی وجہات کیا تھیں سب سے پہلے کہ یہ فرد واحد کا آئین تھا کہ یہ ایک ہی فرد کی مرضی کے مطابق بنایا گیا تھا اس کو عوام جھے ویسیپ نہیں کر سکے عوام میں یہ مقبول نہیں ہو سکا اس لئے بھی یہ نکام ہوا پھر ہے عامریت کا کاس اس آئین میں عامریت کی ہمیں بھرپورا کاسی ملتی ہے کیونکہ تمام انتظامی، مالیاتی، قانونی اور عدالتی ہر قسم کے اختیار آج ہوئے صدر کے ہاتھ میں تھے اس کے اپنے نامزد کردہ رکین صدر کی خواہشات کو پوری کرتے تھے اور ہمیں اس میں ایک ڈکٹیٹرشپ کی کافی زیادہ چلک ملتی ہے نیسٹے بنیادی حقوق کا فکتان سکسٹی فور میں آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے بنیادی حقوق کی فرامی پر زور دیا گیا کیونکہ سکسٹی چو کے آئین کے مطابق بنیادی حقوق کو حکمت عملی کے حصولوں میں بیان کیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ بنیادی حقوق اور شہریہ دادیا محدود سطح پر فرام کی گئے جس سے عوام میں نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے احتساب کا فکتان سکسٹی چو کے آئین کے مطابق صدر کو بہت زیادہ ایک تیارات حاصل تھے اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا وہ کسی کے سامنے قومی اسمبلی کبینہ یا مکنہ کے سامنے وہ جواب دے نہیں تھا وہ اپنی مرضی سے کام لیتا تھا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اس آئین کو پسند ہی نہیں کیا نیکسٹ ہے مرکز اور صوبوں میں غیر منصفانہ احتیارات کی تقسیم سسٹی چو کے آئین کے مطابق مرکز اور صوبوں کے درمیان جو احتیارات کی تقسیم کی گئی تھی وہ بلکل غیر منصفانہ تھی صوبوں کو خودمختیاری کا کہہ کر ان کو بلکل خودمختیاری نہیں دی گئی تھی بلکہ سارے احتیارات جو تھے وہ مرکز کو یعنی کہ انڈریکٹ لے آپ کہہ سکتے ہو صدر کو سوم دی گئے تھے بنیادی جمعورتوں کا نظام بنیادی جمعورتوں کا نظام عیوب خان کی تنگ نظری اور کنٹرول ڈمکریسی کا آقاس تھا جس میں کسی صورت بھی عوام کی بھلائی نہیں تھی اور عوام کے پاس کوئی بھی رائٹس یا احتیارات نہیں تھے یا کہ وانی مکرنہ سکسٹی ٹو کے آئین میں یا کہ وانی مکرنہ ایک وفاقی نظام میں دنیا میں واحد مثال تھی دوسرے عوام کی عدم مجودگی کی وجہ سے وفاق میں یونٹوں کے مفادات کا بلکل بھی تحافظ نہیں تھا عوامی تحریک فاطمہ جنہ کی صدارتی الیکشن میں شکست نے عوام پر سکسٹی ٹو کے آئین کی حصیت واضح کر دی عوام اس آئین کے خلاف سٹکوں پر نکل آئے اور اس پردے واحد کے آئین کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا ان پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ وہ عوامی آوازی جس نے اس طور کی ترقی کو سیب سٹیٹ بلڈنگ قرار دیا اور صدر کو یہ احساس دلایا کہ اس نے قومی تعمیر یعنی نیشن بلڈنگ میں کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا بلکہ اس نے ملک میں دوسرے مارشاللہ کی رہہ ہمار کی اور خود جنرل یایا خان کو اس عمل کی دعوت دی سکسٹی نائن کو دوسرا مارشاللہ لگا کر ایک پر پھر پاکستان میں جمہوری اقدار کو ختم کر دیا گیا جس سے بعد میں آنے والے قومتوں نے ایک ایسا بھرپور خلاچ چھوڑا جس کو بھرنے کے لئے انہوں نے حبرت افری سے کام کرنے کی کوشش کی اس وجہ سے مشکی پاکستان کی شیخ مجیبو رحمان نے بھرپور پائدہ اٹھایا اسیمٹی ون میں مشکی پاکستان کو پاکستان سے علیدہ کر کے پاکستان کو دو حیثوں میں تقسیم کر دیا حالتا فیس